نحمدہو و نسلی و نسلمو علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اکرہ ٹی وی چینل پر یہ دین و دنیا کا پروگرام اطوار کے روز چھیں بجے سے لے کر سات بجے تک لائیو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اس پروگرام میں آپ ہمارے سامنے مختلف سوالات کر سکتے ہیں آپ ہمارے ساتھ اپنے خوابوں کو بیان کر سکتے ہیں اپنے کوئی اور آپ کی پریشانی ہو وہ ذکر کر سکتے ہیں دعاوں کی درخواست کر سکتے ہیں کسی چیز کے سلسلے میں آپ نے مشورہ کرنا ہو وہ ہمارے ساتھ آپ بیان کر سکتے ہیں اور فتوہ پوچھنا ہو فتوے کے متعلق کچھ بات پوچھنی ہو وہ آپ کر سکتے ہیں یہ مختلف انوانات سے اس پروگرام کے اندر آپ ہمارے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں جادو عملیات کے سلسلے میں آپ کو ہدایت چاہیے معلومات چاہیے تو اس سلسلے میں بھی آپ کو رہنمائی ملتی ہے اور یہ پروگرام لائیو ہوتا ہے آپ کال کریں گے ہمارے اس لوکل برانچ پر تو آپ کی یہ کال مقامی تمام ساتھیوں کو سنائی دی جائے گی بعد میں یہ پروگرام ریکارڈ بھی ہو جاتا ہے اور بات کے اندر بھی ساتھی سنتے ہیں برحال یہ ہے کہ آپ حضرات دل جمعی کے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے میں یہ سوالات کے سلسلے میں جوابات ذکر کر رہا تھا اور پہلے والے پروگرام میں ہمارے بعض ساتھیوں نے جو ہے نا اس پروگرام کو سنا اور سوالات کیے ایک بہن نے سوال کیا تھا جنات کے بارے میں اور عملیات اور جادو کے بارے میں اور مواقلین کے بارے میں تو میں نے اس بہن کو ہدایات بتائی ہیں کہ کس طریقے سے کرنا ہے اور جادو کا اگر کچھ ہو تو اس کا کیا علاج ہے اور نبی ہو تو پھر بھی جو وظیفہ اور جو عامال میں نے بتائیں پبندی کے ساتھ اس کو اپنا لیں اور دوسرے سامین بھی جو سن رہے ہیں وہ بھی ان وظائف کو جو میں نے چوتھ کلمے کا اور آیت القرصی پڑھنے کا قلو اللہ احد قلعود وی رب الفلق قلعود وی رب ناس پڑھنے کا ذکر فرمایا ہے ہر نماز کے بعد اس کو آپ پبندی کے ساتھ کرتے رہے ہیں اور آخر میں یہ جو ہمارے حضرت شیخ العدیس مولانا محمد ذکریہ رحمہ اللہ تعالی کی دعائیں ہیں تو وہ دعائیں آپ حاصل کر لیں اور اس دعا کو بھی آپ پڑھتے رہا کریں اس کے اندر قرآن پاک کی آیات ہیں اس کو منزل کہتے ہیں تو وہ سونے سے پہلے اس کی تلاوت فرمائیں اور ساتھ میں یہ نیت کر لیں کہ اس کا ثواب ان مشایخ کو ہو جن مشایخ سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے تو انشاء اللہ تعالی جتنی بھی یہ مدر اثرات ہیں آپ سے ان کی حفاظ جائے گی اور پھر میری بہن عملیات کے سلسلے میں رضی یہ ہے کہ جن کو آپ پیسے دے رہے ہیں بالکل ان کو نہ دیں اپنے گھر کے آپ نے اگر تالوں پر خطرہ ہو وہ تالے آپ بدلا دیں اس گھر کے اندر آپ رہیں اور اس کے اندر رہیں اور جتنے یہ چیزیں ہیں کہ ان کے ساتھ اسی طرح کا رابطہ قائب نہ فرمائیں یہ دین کے نام پر دوخہ ہے اور آپ کو بلا وجہ تکلیف دی جا رہی ہے پابندیاں لگائی جا رہی ہیں اور اندے بغیرہ کو بالکل آپ نکال دیں اور اس طریقے سے یہ جادوگار ہوتے ہیں عامل کا معنی ایک لوس ٹرم ہے ایک ایسا کونسپٹ ہے جو زیادہ تر جو ہے وہ اس کے مطلب اور معنی لوگ نہیں سمجھتے ہیں عامل ہے تو کیا پتا وہی عامل جو ہے وہ جادوگاری ہو وہی جادو کرتا ہو کہ تکلیف تھوڑی سی دے اور پھر تکلیف ہٹوائے تاں کے جو ہے وہ آنے والے کو زیادہ اعتماد ہو تو یہ سارے کے سارے یہ مختلف یہ دھوکے ہوتے ہیں عملیات کے سلسلے میں اس لیے اپنے آپ کو عملیات کے سلسلے میں بچانا چاہیے جو سنت کا پابند ہو تو سنت کے پابند جو ہو اس سے علاج کرانا چاہیے اور سنت والا علاج اور پوچھیں بھی آپ کون سا علاج کریں گے کیسے علاج کریں گے اور اگر کہے تمہارا عقلی بنت ہے تو بالکل اس کے یہاں حاضری نہ دیں سوال کرنے کا آپ کو حق ہے جہاں پر جس معاشرے کے اندر لوگ جادو بھی کرتے ہوں شرک بھی کرتے ہوں بدت بھی کرتے ہوں تو پھر پہلے سوالات کریں اپنی زبان کے اندر طاقت پیدا کریں آپ علاج کریں گے تو کیسے علاج کریں گے کیا عمل کریں گے کون سی آیات آپ لکھیں گے تو یہ ساری چیزیں پوچھنے کی ہیں اور پوچھ کر دیکھ کر آپ اپنا علاج کروائیں اگر کسی سے کروانا ہو اور کوئی اس طرح کے عمل ہو تو پھر آپ اہل علم سے پوچھیں کہ اس طریقے سے عمل مجھ سے کروائے جا رہا ہے تو اگر صحیح ہوگا تو کریں ورنہ یہ جو ہے نا یہ کوئی ایسا نہیں ہے اب یہ دیکھیں جتنی بھی مدارس ہیں جتنی بھی تعلیمی ادارے ہیں تو تعلیمی اداروں کے اندر کوئی بھی ایسا سبجک نہیں ہے کوئی بھی ایسا موجیل نہیں ہے کہ ان کو پڑھا کر عامل بناتے ہوں تو یہ پتہ نہیں عامل والوں کی دنیا کہاں سے پیدا ہو رہی ہے جتنی بھی یہ دینی مدارس ہیں جس طبقے کی بھی ہو جتنی بھی یہ دین مدارس ہو میری مراد اہل سنت کی دین مدارس ہو اور اسی طریقے سے مولانا احمد رضا خان صاحب کے ساتھ جو متعلقین ہیں ان کے مدارس ہو اہل تشیعوں کے مدارس ہو جتنی بھی یہ مدارس ہیں ایک میرا common سوال ہے کہ ان سے پوچھیں یہ عملیات کا آپ کی یہاں کوئی موجیل ہے کوئی سبجکٹ ہے کہ آپ پڑھاتے ہوں آپ یقین جانے جتنی بھی یہ educational institution ہے educational ادارے ہیں ان میں سے کوئی ایک ادارہ بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہہ رہا ہوگا کہ ہم اپنے سٹوڈنوں کو یہ عملیات کا پڑھاتے ہیں اور اس کے بعد ہم سرٹیفیکر دیتے ہیں اب یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ دنیا پیدا ہو چکی ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا بڑا عامل ہو تو اتنا بڑا عالم ہے اے میرے بھائیو کس غلط فہمی کے اندر آپ مبتلا ہیں عالم ہونے کا مانا نہیں ہے کہ بہت بڑا عامل ہو تو عامل ہونے کی یہ جو ایک صورت نکلی ہے اس پر ذرا غور کریں یہ بیسلس کونسپٹ ہے ہاں سنت کے جو وضائف ہیں احادیث میں جو آئے ہیں ان کے مطابق انشاءاللہ تعالی آپ عمل کریں کوئی الگ عہدہ نہیں ہے کوئی الگ سکل نہیں ہے کوئی الگ علم نہیں ہے جی کہ کوئی پڑھاتے ہوں اور وہاں پر یہ چیز آتی ہو تو خیر یہ ایک عامل ہونے کا تصور اور عامل ہونے کے تصور کئی دفعہ ایسا بھی ہوئے کہ لوگ عاملوں کے پاس گئے ہیں وہ چھپے ہوئے جادوگار ہوتے ہیں وہ خود بخود جو ہے وہ جو ان کے پاس علاج کیلی جاتا ہے اس کی اوپر جادو کرتے ہیں اور میرے اور بہن نے ایک سوال کیا تھا معاقلین کے بارے میں کہ معاقل کیا ہوتے ہیں بھئی معاقل وغیرہ یہ سارے جملے ہیں بات یہ ہے کہ مددگار انسار جس طرح انسان ہے انسان کے دوست ہوتے ہیں وہ انسان کے مددگار ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے جنات میں سے بھی جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ انسانوں کے مددگار ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے کوئی خاص جائے نا عمل نہیں ہے کہ آپ کسی کو قابو کریں کیوں قابو کریں وہ بھی ازاد مخلوق ہے کسی ازاد کو غلام بنانا ہرگز ناجائز اور حرام ہے تو معاقلین کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے ہاں آپ عمل کریں گے اور نیک ہوں گے اور ان کو فائدہ ہوتا ہوگا تو وہ آپ کی مدد کریں گے بس اتنی سے حقیقت اب نیک جنات کی آپ کو مدد چاہیے نیک لوگوں کی آپ کو مدد چاہیے تو آپ کے ساتھ فرشتے آ جائیں گے نہیں فرشتوں کی مدد اللہ کی طرف سے آ جاتی ہے اور اللہ اگر چاہیں گے تو نیک جنات کو آپ کی مدد کے لیے بیج دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد کسی اور نئے شخص کو نبوت نہیں دی جائے گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے آنے سے پہلے وہ پیغمبر تھے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ہم نے حضرت جبریل کو ہر وقت روح زمین پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام لگا دیا تھا اور جو ان کی ہر وقت حفاظت فرما رہے تھے اب یہ غیبی مدد ہے اسی طریقے سے غیبی مددگار اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے پیدا فرما دیتے ہیں اب غیبی مددگار آپ کو چاہیے تو اس کے لیے ایک نسخہ ہے اور وہ یہ ہے کہ تحجد کی نماز میں جو بلند آواز کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں جو قرآن پاک کے حافظ ہو تو ایک پاری کی تلاوت کریں آدھے پاری کی تلاوت کریں نہیں تو صبح کے وقت جو نیک جنات ہوتے ہیں وہ گش کر رہے ہوتے ہیں کہ کہاں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے جو خوبصورت آواز کے ساتھ اخلاص کے ساتھ تلاوت ہو رہی ہوتی تو وہ ہم بیٹھ جاتے ہیں اور وہ قرآن پاک کو سنتے ہیں اس لیے کہ صبح کے وقت انہوں نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا تھا اور انہوں نے ایمان قبول فرمایا تھا تنوزی شریف کے روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کی اوپر سورہ رحمان کی تلاوت جو ہے وہ سورت تلاوت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان احسن مردود منکم جنات کو جب میں نے سورہ رحمان سنائی اور انہوں نے سورہ رحمان سنی تو آپ سے بہتر جواب انہوں نے انعائیت فرمایا اور وہ یوں کہا کرتے تھے جہاں حضور علیہ السلام فَبِأَيَّا عَلَىِٰ رَبِّكُمْهَا تُكَ زِبَانِ تلاوت فرماتے تھے تو اس کے بعد جنات یوں کہتے تھے کہ ہم پروردگار عالم آپ کی نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کو ہم نہیں جٹلاتے فَلَقَ الْحَمْدِ اور ساری حمد آپ کیلئے حضور علیہ السلام نے واپس آ کر اپنے صحابہ اکرام کو جنات کے اس عمل کو بتایا تو اگر آپ کو مددگار چاہیے تو آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے اللہ تعالیٰ انسان کی مدد کیلئے فرشتے بھیج دیں گے جو شیطان کے وسوسوں سے اور شیطان کے عملوں سے حفاظت فرمائیں گے دائیں بائیں جو فرشتے ہوتے ہیں نماز آدمی پڑھتا ہے تو السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ اس میں فرشتوں کی انسان لیت کرتا ہے کہ میری دائیں دارے جو فرشتے ہیں ان پر سلام آپ نماز پڑھیں گے اخلاص کے ساتھ پڑھیں گے خشو کے ساتھ پڑھیں گے سلام پڑھیں گے دائیں جانب بائیں جانب سلام پڑھیں گے تو وہ سارے کے سارے فرشتے آپ کی مدد کیلئے بلند آواز کے ساتھ تلاوت فرمائیں گے وہ آپ کی مدد کریں گے تو فرشتوں کا مدد کیلئے آنا اور نیک جنات کا انسان کی مدد کیلئے آنا بس یہ معاقلین ہے یہ آپ کے معاقلوں کے اور اگر دوسرے شریر جنات اور شریر ابلیس کی جماعت تکلیف پہنچاتی ہے تو یہ خدا کے مددکار اور یہ معین اور حمایت کرنے والے انسان کی آ کر مدد فرماتے ہیں اور مدد کرتے ہیں تو یہی حقیقت ہے معاقلین کی اس لیے کوئی کہتے ہیں میرے معاقل آئیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے کسی کے معاقل آنی کی آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ اپنے آمال کریں اور آمال خیر کریں اللہ تعالی نے کسی پر دروازہ بند نہیں کیا ہے مدد کا اللہ سب کا رب ہے رب العالمین وہ تمام جہانوں کا رب ہے اللہ تعالی سب کی مدد فرماتے ہیں اور یہ معاقلین کا سلسلہ معاقلین کا سلسلہ اسی طریقے سے جاری رہے گا تو عرض یہی ہے کہ یہ مزمل جو سورہ مزمل پڑھی جائے جو پڑھ سکتے ہیں آل امران کی دس آیتیں ہیں وہ پڑھی جا سکتی ہیں اور اسی طریقے سے منزل مولانا محمد زکریہ نور اللہ ہمار قدہ ہو ان کے یہ منزل ہے تو رات کو سونے سے پہلے اس کو آپ پڑھتے رہا کریں انشاءاللہ تعالی تو یہ نہیں ہے کہ پہلے دن دیکھیں اور اس کے بعد نہیں تقریباً کم از کم چالیس دن تو پابندی کے ساتھ ان وضائے پر آپ عمل کرتے رہیں اور انشاءاللہ تعالی جب آپ یہ عمل کرتے رہیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی خیر فرمائیں گے اب ہم اس پروگرام کے اختتام پر تمام ان حضرات کو جنہوں نے دعاوں کی درخواست کی ہے اللہ تعالی ان کی دعاوں کو قبول فرمائے جس بہن نے دعا کے لیے درخواست کی تھی اللہ تعالی ان کے مقدمے میں فتح نصیب فرمائے جتنی بھی بیماری اللہ تعالی سب کو دور فرمائے سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے سب کے پلشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی آپ سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور جتنی آپ نے دعایں درخواست کیا اللہ تعالی ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں انشاءاللہ تعالی آنے والے ہفتے پھر اس پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی اور اب ہم انی کلمات سے آپ سے اجازت چاہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ